ہے کیا اکیڈمی کس چیز کی ہے یہ اکیڈمی ڈیپلامہ کراتی ہے لائیسٹا کا لیٹ اور ڈیس کا ڈیپلامہ ان ایگریکلچر سانسیت کرن ڈی جی آئے انہوں نے آپ کی جو ایڈ ہاک بیسس پہ پوائنٹ پنٹ تھی اس کو انہوں نے فردر ایکسٹینڈ نہیں کیا جوٹ پر مبنی میرے پر کافی سارے الگیشن لگا کے میرے پر انکواری گئی کرائی ابھی تک میرے بل رہتے ہیں وہ پیر نہیں کرنے کیا آپ اپنی کمپلینٹ لے کے وہاں کے جو کوئی چیف سیکرٹری ہیں کسی آپ نے بات کی جو پرائم نیسٹر کا پورٹرل سل بنا ہوا اسلامباد میں وہاں بھی اپلیکیشن نے سبمنٹ کی ہمارے جو کرن ڈی جی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ڈی سیبل کا کوٹہ ہی نہیں ہے ڈگرییاں انہوں نے کی ہوئی ہیں ان کے پاس ایڈیوکیشن ہے لیکن ان کو گورنمنٹ جعب نہیں دے رہی ہے دو دار پانچ کا زلطلہ بڑا ہالنات تھا تباہ ہوئیں لوگوں کے گھر تباہ ہوئے لوگ اہیڈی کیپ ہوئے اور جو سروائیور تھے وہ بڑے بہادر لوگ ہیں بکار سے اس میں ان کے لیمٹ زائع ہوئے ان کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوئیں لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود انہوں نے اگر آپ نے آپ کو سٹرنٹن کیا آگے لے کے نکلے اور زندگی کے ساتھ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے محنت کی تو ہمارا حق بنتا ہے ہمارا فرض ہے ہم ان کو سپورٹ کریں ہم ان کی طاقت بنیں نہ کہ ہم ان کے لیے مزید مشکلات کریٹ کریں میرے ساتھ آج ایک ایسا نوجوان ہے جو اس زلزلے کا سروائیور ہے اور اس میں اس کی ریڈ کی ہڈی پہ بڑا پرابلم ہوا سارا دن وہ ملوے کے نیچے رہا اور آج وہ ویلڈ شیر پہ ہے دوہزار پندرہ اور دوہزار بیس پندرہ سال سے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی پڑھائی کی ایگری کلچر میں اس نے ڈگری لیڈ ڈپلوما لیا لیکن ٹریجڈی یہ کہ اس نوجوان کو جس ادارے میں وہ تین سال سے جاب کرنا تھا نئے ڈی جی نے آتے ہی اس کو اس لیے نکال دیا کہ شاید وہ ویلڈ شیر پہ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا شاید اس کے ادارے کی آؤٹلوک پرسیپشن آپٹیکس اس ویلڈ شیر میں اس نوجوان کی شکل میں اچھی نہیں لگتی تھی یہ بڑے دکھ کی بات ہے آج محسن ایوان کو میں نے اپنے پروگرام میں بلائے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ داستان سنے کہ اس بچارے کے ساتھ کیا بھی تھی محسن تینکیو ویری مچ فور یو ٹائم آپ آزاد کشمیر سے آج ہمارے پاس سپیشلی یہاں پہ آئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کچھ عرصے سے وہاں پہ ایک اکیڈمی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں جہاں پہ اڈ ہاک بسنس پہ آپ جوب کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سو مچ سر آپ کا بیسیکلی سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں آزاد کشمیر مدفر آباد سے بلانگ کرتا ہوں تو آزاد کشمیر جو آزاد کشمیر میں آٹھ اکٹوبر دو ہزار پانچ میں ہولناک زلدلہ ہوا تھا آپ کو بتا ہے سر آپ دنیا کو بتایا ہے پوری دنیا کو تو اس میں میں اس وقت ایکسٹینشن سروس ان منیجمنٹ اکیڈمی میں ایز ای سٹوڈنٹ پڑھ رہا تھا یہ ہے کیا اکیڈمی کس چیز کی ہے یہ اکیڈمی ڈپلاما کراتی ہے لائیسٹا کا لیٹ اور ڈیسٹ کا ڈپلاما ان اگری کلچر سانسی اس کی افیلیشن جو ہے وہ فیصل آباد اگری کلچر اگری کلچر جنورسی سے سو بیسیکلی لائیسٹاک اور اگری کلچر سے رلیٹر جو اس کا ڈپلومہ آپ کر رہے تھے جی میں کر رہا تھا بیلڈنگ گر گئی کیا ہوا بیلڈنگ گر گئی سر میں اس وقت میں از ایسٹوڈنٹ تھا تو اچانک آپ کو پتا ہے جس طریقے سے ہماری کلاس شروع ہوئی تھی تو اسی وقت ہماری کلاس شروع ہی تھی تو فوراں سے آردھ بھی کھا گیا تو ہم اس کے اندر ہی رہ گئے میں خود ہی وکر کتنی دیر آپ اس ملوے کے نیچے تھے سر میں ملوے کے میں جو پورا دن اس کے اندر رہا لیکن نائٹ کو میرے برادر آگئے تھے لوگوں نے ہمیں شام کے وقت نکالا تو اس بھی کیا نقصان کیا ہوا آپ کی ٹانگیں جی میری سپانہ کا دنجری ہو گئی اور میں اس کے اندر آپ کے سامنے ہوں بیڈلی ایفیکٹ ہو گیا میرے دوست بھی کافی سارے اللہ ان کو جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے میرے ٹیچر بھی ہمارے ڈیپٹی ڈائریکٹر صاحب بھی محسن یہ تو بڑا ڈراما تھا اور آپ کے لیے بھی اور آپ کی فیملی کے لیے بھی کتنا ٹائم لگا آپ کو ریکاور کرنے میں سر کافی عرصہ لگا مجھے تقریبا آٹھ دس سال لگے دس سال تک تو مجھے کافی اپنے آپ کو سمبلنے میں اپنے آپ کو امپروو کرنے میں بڑی مشکل ہوئی بہت کچھ ہوا لیکن مجھے میری فیملی نے میرے دوستوں نے مجھے صاحب نے بہت سپورٹ کیا اچھا اس دوران آپ نے اپنی پڑھائی جو ہے اس کو بھی جاری رکھا کیا کیا آپ نے اس کے بعد آپ نے کیا کیا فردر پڑھا سر اس کے بعد میں نے میرا چونکہ میں بیٹ پر تھا تو بیٹ کے اوپر رہتے رہتے ہوئے بھی میں سٹیل میری سپانڈ کارنیجری ہو گئی تھی تو مجھے پراپر لیس کی ضرورت تھی ایکسرسائز کی تو اس کو بھی میں نے جاری رکھا آپ نے میں نے وہ ڈیپلامہ کیا اسی اکیڈمی تھی ڈیپلامہ کرنے کے بعد میں نے راولہ کورٹ آزاد کشمیر یونیورسٹی کی فیکلٹی اف اگری کلچر راولہ کورٹ سے بی ایس آنا اگری کلچر پلانٹ پر تھا لگی جو بھی کیا جی وہ بھی کیا میں نے تو وہ کرنے کے بعد میری 2015 میں ایز ایڈاک اپائنڈمنٹ ہو گئی اسی اکیڈمی میں ایکسٹینشن سروسی منیجمنٹ ایکیڈمی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی جب ایڈاک اپائنڈمنٹ ہوئی تو وہ کوئی کوئی سیاسی اپائنڈمنٹ تھی یا کوئی بقاعدہ آپ نے کوئی ٹیسٹ دے کے یا کوئی انٹرویو دے کے آپ کی وہاں پہ اپائنڈمنٹ ہوئی سار وہ سیاسی نہیں تھی آپ جانتے ہیں ڈیسیبل کا کوٹہ ہوتا ہے تو وہ ڈیسیبل کوٹے کے وہاں پہ کام کر رہے تھے تو آپ کی یہ جو رینیوول ہے یہ کب ہر چھے مہینے بعد اس کانٹریکٹ کی رینیوول تھی یا سر ایسا ہی تھا ہر چھے مہینے کے بعد یہ رینیوول ہوتی تھی اچھا آپ کا جو محکمہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ لگے وہاں پہ اڈ ہاک بسنس پہ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں مجھے یہ پتا چلا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے آپ کی جو ایڈ ہاک بسنس پہ پوائنٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے فردر ایکسٹینڈ نہیں کیا اور آپ کو جوب سے فرق کر دیا تین سال بعد ایسے ہی ہوئے جی جی ایسے ہی ہوئے کیا ریزن کیا دیتے ہیں سر کوئی ریزن نہیں تھی انہوں نے اپنے بندوں کو سیلیکٹ کرنا تھا ڈی جی صاحب نے ذاتی انا بنا کر میرے پر ایکسٹ ویسے الیگیشن لگا کے میرے پاس وہ ان کے پروف پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک تو کہا کہ آپ آسرینڈ یہ کریں پے کریں وہ بھی میں نے پے کر دیا اور بھی مجھے کافی سارے جوٹ جوٹ پر مبنی میرے پر کافی سارے الیگیشن لگا کے میرے پر انکواری گی کرائی اس کی انکواری کے بعد کسی بندے کو ایکسپلینیشن لیٹر دیتے ہیں یا کسی بندے کو آپ نے ڈرا کرنا ہے تو اس کو کوئی کار لیٹر وان ٹو تھری اس طریقے سے کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں کیا گیا آپ کی ایکسٹینشن ختم ہو گئی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب جوب سے نکالا گیا تو آپ کی فیملی بھی ہے تو آپ کے لئے تو بڑے مشکل حالات ہو گئے ہوں گے یا سر ایسا ہی ہے مشکل حالات کے علاوہ انہوں نے یہ کیا سر ہم سے پیسے بھی چارڈ کیے رپے بھی ہم سے لیے ہمیں آوسرنٹ ہم سے لیا کس چیز کے پیسے لیے سر میں آسٹرل میں رہتا تھا آسٹرل کا آوسرنٹ انہوں نے لیا اور مجھے انہوں نے چھے ماہ بعد اپنی پی دی ابھی تک میرے بل رہتے ہیں وہ پی نہیں کرنے مجھے ڈیسیبیلیٹی الاؤنس کبھی دیا ابھی میں نہیں دے رہے ہیں کہتے ہیں آپ کی پانڈمی نہیں تھی ہم نہیں دیتے ہیں آسٹرل مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر چھوٹی جگہ ہے اور وہاں پہ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو ہائی اپس تک پہنچنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا تو کیا آپ آپ اپنی کمپلینٹ لے کے وہاں کے جو کوئی چیف سیکرٹری ہیں یا جو ہمارے لینٹ آفیسر پنجاب سے جاتے ہیں کسی آپ نے بات کی یا پولٹیکل ہائرارکی میں کسی سے بات کی یہ سر میں نے سب سے بات کی جب میری ٹرمینیشن ہوئی تو میں جو پہلے دیریکٹر جنرل تھے راجہ تارک مسعود صاحب وہ پہلے وہاں ڈھیجی تھے ان کے ساتھ میں نے 29 مچ جاب کی ہے تو وہ جب سیکرٹری بنے تو میں نے سب سے پہلے ان کو اس کے بارے میں اگاہ کیا اپلیکیشن لکھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے ریلیونٹ جو منسٹر تھے اپنے ان کو اپلیکیشن لکھی پرائم نیسٹر کا پورٹل ایک بنا ہوئے اس پہ کچھ آپ نے شکایت چھوڑ جی وہاں بھی کی میں نے ازاد کشمیر میں سب کو پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ چیف سیکٹری سب کو اپلیکیشن دی جب کسی نے کچھ نے کیا تو جو پرائم نیسٹر کا پورٹل سل بنا ہوا اسلامباد میں وہاں بھی اپلیکیشن سبمنٹ کی میں نے ہر جگہ اپنی اپلیکیشن دیئے ازاد کشمیر کے اندر پورے پاکستان کے اندر میں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ ڈیسیبل کوٹے کے طریقے جو ڈیسیبل لوگ ہیں ان کو پراپر طریقے سے جاب دی جائیں اور مجھے بھی دی جائیں تو ہمارے جو کرن ڈی جی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ڈیسیبل کا کوٹا ہی نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں ازاد کشمیر میں پورے میں ڈیسیبل کا کوٹا نہیں ہے یا آپ کی محکمے میں کوٹا نہیں ہمارے محکمے میں کوئی بھی بندہ انہوں نے پان نہیں کیا ہوا اچھا موسیل میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اس زلسلے میں بیشمار لوگ ایسے تھے جن میں ڈیسیبل ہو گئی ان سب کی ری حیبیٹیشن کے ان کو بھی تو زندگی گزارنے کا آپ نے راستہ دکھانا ہوتا اور سپورٹ کرنا ہوتا ہے جو لوگ ڈیسیبل ہوئے ان سب کا یہی حال ہے جو آپ سر موسٹلی کا یہی حال ہے موسٹلی میں کیا کہہ سکتا ہوں 99% کا یہ حال ہے جو جاب ہیں ان کو نکال لیں کچھ اسی طریقے سے کرنا ہے لیکن موسٹلی لوگ اسی طریقے سے ہیں میرے دوست ہیں اگر آپ کو پاکستان کے کسی اور جگہ سے مجھے بڑا فخر ہے آپ پہ کہ آپ نے چار سال کی ڈگری لی ڈپلوما لیا اگلی کلچر کا ایک ایریا ہے جس میں آپ پڑھا سکتے ہیں سے مجھے بڑا خوف آتا تھا لیکن جب میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا تو مجھے بڑا پیار محبت اور میں نے چار سال میں پڑھایا میرا آن ریکارڈ ہے سٹوڈنٹ کی پراغرس بھی ہے ساری چیزیں ہیں بندہ دیکھ لوگ ہیں جو اس مسئیبت سے بچے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کی سپورٹ بننا چاہیے نہ کہ ہم اس ڈی جی کی طرح جس نے آتے ہی ان کو اس کی نکال دیا کہ ہی چاہوں گا وہ ڈی جی اور ان کے ریپیزنٹیٹیو بھی ہمارے پروگرام میں آئیں آکے اس کا ہمیں بتائیں جواب ہمیں دیں تاکہ لوگوں تک یہ جواب پہنچے کہ کیا وجہ بنی ان کو کیوں نفرت ہے ایک ایسے شخص سے جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی جو ویلچیر پہ ہے اور کیوں یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی جواب ان کے گھر کے لیے مشکلات کرنی ہے کسی ایک آت کو پلیس کرنے کے لیے خدا کو نراست نہ کریں ہمیں درنا چاہیے اللہ سے بہت شکریہ